اور بات کریں گے حلدوانی کی جہاں پر پٹھاکوں کا بزار ہمیشہ ہی بیبادوں میں بنا رہتا ہے اس بار بھی شہر کے بیچوں بیچ راملیلہ میدان میں پٹھاکہ بزار پر روک لگانے کے بعد شکربار کے شام تک شہر کے چار جگہوں پر پٹھاکہ بزار لگانے کی عرومتی مل گئی ہے اور آج کے پٹھاکے کی اسٹرول بھی لگنے لگے ہیں پہلے دن دوپہر تک میدان خالی نظر آیا ہے لیکن بعد میں بزار سج کر تیار ہو گیا ہے آپ کو بتا دی کہ حلدوانی میں ہر بار راملیلہ میدان میں ہی پٹھاکوں کی دکانیں سجدتی ہیں اور اس بار بھی شہر نے یہاں دکانیں آونڈک کر دی ہے بہی بیپاری یہاں پر دکانیں لگا ہی رہی تھے کہ ہائی کورٹ نے راملیلہ میدان میں پٹھاکوں کی دکان لگانے پر روک لگا دی ہے بہی اس کی پیچھے دلیل دی گئی ہے کہ راملیلہ میدان کے چاروں اور گھنی آبادی بسی ہے ایسے میں یہاں پر پٹھاکے بہنچنے اور کوئی حرصہ ہونے پر پرینام گم بھی ہو سکتے ہیں جس کے بعد پرشاہ صلی نے اپنا آدیش باپس لے لیا ہے ہائی کورٹ کی سختی کے بعد نگر پرشاہ صلی نے گروہ بار کو ہی ایم بی انٹر کالیج میدان میں دکانیں لگانے کی انمتی دی ہے شکربار کو یہ سنکھیا اور بڑھ کر چار تک پہنچ سکتی ہے شکربار کو پرشاہ صلی نے تیر اور جگہوں پر دکانیں لگانے کی انمتی دی ہے اب حلدوالی میں چار جگہوں پر پٹاکے کی بھجار سجائے جائیں گے حلدوالی سے دیپک ادھیکاری کی ریپورٹ لیکن مانی نیالے میں ایک یاچکہ دائر ہوئی اور اس کے بعد جو وہاں سے ایفنسو کی ریپورٹ تھی جو سیفو کی ریپورٹ تھی تو انہوں نے اس کو مانت کو یہ کہا کہ یہ آبادی چھتر میں ہے تو مانی نیالے کے جو آدیش کی کرمیں اور جو سیفو کی ریپورٹ تھی اس کے ادھار پر وہ اسطحان ہٹاتے ہوئے ایم بینٹر کاللیج میں پٹاکوں کے لیے اسطحان کو چنا گیا ہے اور وہاں پر ہی انمتی دی جا رہی ہے تاکہ لگانی کی جائے گا اور انہوں نے ان کے آدیش کا انصار یہ ملا ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایم بی پی جی میں ہی پورے دیوالی ملنے لگے گا پرشاہ صلی اللہ جل سے جل